احمان الرحیم بہت شکریہ تمام ساہبائن کا جو یہاں تشریف لائے اور بالخصوص میڈیا کے دوستوں کا کیونکہ میڈیا اور سوشل میڈیا نے ہی ہمیں یہاں پہنچایا ہے کیونکہ جو فیصلہ ساز بنے بیٹھے ہیں انہوں نے تو جب فیصلہ کیا تھا تو انہوں نے تو عمران خان پہ بھی کراس لگا دیا تھا اور تحریک انصاف پہ بھی کراس لگا دیا تھا وہ کراس لوگوں نے ثابت کیا ہے آٹھ فروری کو وہ کراس جو ہے وہ کراس ان پہ لگ چکا ہے اس وقت پوری قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے آٹھ فروری کے نتائج کو جس طرح سے تبدیل کیا گیا یہاں پہ مجھے بتایا گیا جس طرح سے تعرف کروایا گیا ہے مجھے لگتا ہے پارلیمنٹ تو یہ ہے حلیم عدل شیخ صاحب سے کہوں گا کہ اس کے باہر انصاف ہاؤس کے ساتھ سندھ کی پارلیمنٹ کا بورڈ بھی لگائیں کیونکہ اصل نمائندے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اصل نمائندگان جو ہیں وہ تحریک انصاف سے ہیں بے شک جتنی مرضی حکومتیں بنا لیں آپ لوگوں کے دلوں سے نکل چکے ہیں لوگوں کے دلوں میں گھر اس وقت عمران خان کر چکے ہیں اور لوگوں نے ثابت کیا کرنٹ ایشیوز کے اوپر آنا چاہوں گا کیونکہ کرنٹلی پاکستان اس وقت ایک مشکل ترین دور سے گزر ہے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ مشکل ترین دور ہوتا ہے ہمیشہ ہوتا ہے لیکن اس وقت بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیوائیڈ ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو چکی ہے جس طرح سے ایک مخصوص طبقے کو اور مخصوص لوگوں کو مختلف علاقوں کے اندر جو کے سیٹل پر امن علاقے ہیں وہاں پر سیٹل کروایا گیا وہاں پر ان کو بھیجوایا گیا اور اس کے بعد ہم ہماری حکومت اور ہماری لیڈرشپ ہر لیول پر اس کے اس کے بارے میں بات کرتی رہی ہے انہوں نے وان کیا ہے کہ اس وقت حالات آہ بالکل پر امن ہیں اور کنٹرول میں ہیں لیکن جو کچھ کیا جا رہا ہے اس سے نقص امن ضرور پیدا ہوگا اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ امن کیا جھنڈا اٹھائے ہوئے لوگوں کو کے اوپر اس طرح سے تشدد کیا گیا ہو جو بنو میں جو کچھ ہوا اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں عمران خان نے واضح طور پر پیغام دیا ہے کہ پاکستان کسی کی جنگ کے اندر اب شریک نہیں ہوگا عمران خان نے طالبان خان کے جو تانے ہیں وہ بھی سنے ہیں لیکن ان کا سٹانس جو پہلے دن تھا وہ آج تک قائم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے دل جیت کر ان کو ساتھ ملا کر اس ملک کو آگے بڑھا سکتے ہیں نہ کہ ان کی اوپر آپریشن کر کے خان صاحب نے پاکستان کی تاریخ کے تمام آپریشن کی مخالفت کی تھی اس نام نہاد آپریشن کی اس کو ہم نام نہاد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ امن ہے اس امن کے باوجود وہاں پہ فورسز بھیجی جا رہی ہیں جو جس کی ضرورت نہیں ہے وہاں کی جو ہماری گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کلیرلی کہہ چکی ہے کہ کسی قسم کا یہاں پہ ایسی صورتحال نہیں ہے کہ جس کے اندر فوج کو طلب کیا جائے تو جب حکومت اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اگر حالات کوئی خراب ہیں تو ان کو کنٹرول کر سکتی ہے تو ان کو کانفیڈنس میں لیے بغیر آپریشن کس کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے کیا آپ کو مستقبل نظر نہیں آرہا آپ آپ نے جو جو پیچھے جو کچھ ہوا جو آپ کی غلطیاں تھی ان سے سبق نہیں سیکھا اگر آج بھی سبق نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے خان صاحب کے کیسز کی حوالے سے بھی تھوڑی سی میں چونکہ کراچی آیا ہوں تو کراچی کی عمام کا ایک تو ہمارا جو مقصد تھا کہ خان صاحب کی طرف سے یہاں پہ آنا اور خان صاحب کا جو سلام ہے وہ کراچی کی عمام کو پیش کرنا اور بالخصوص کراچی کی عمام کا شکریہ دا کرنا کہ جس طرح سے اس مشکل حالات کے اندر آپ لوگ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آپ سب کو ہماری طرف سے اور خان صاحب کی طرف سے سلام ہے اور خان صاحب کو جو ایک سے ایک اور دوسرے اور تیسرے اور چوتھے کیسز کے اندر آہ بند کیا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف جب تمام مقدمات سائفر جیسے مقدمات آہ آپ کے توشہ خانہ جیسے مقدمات اور پھر آہ دیگر جو آپ نے آپ اپنے جن جن کیسز کے بنیاد پر نیٹیف بلڈ کیا تھا آپ نے الیکشن کیمپین چلائی تھی وہ جب اوپن عدالتوں میں گئے ہیں ہماری پہلے دن سے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ جس دن خان صاحب کے کیسز کی سماعت اوپن کوٹ کے اندر ہوگی دنیا دیکھے گی کہ یہ سب جھوٹ پر مبنی تھے اور جھوٹے مقدمے تھے صرف سیاسی طور پر خان صاحب کو توڑنے کے لیے بنائے گئے تھے تو جب یہ تمام مقدمات ختم ہو گئے تو اب نئے مقدمات لے کے آگئے ہیں اب یہ نئے مقدمات بھی انشاءاللہ ضرور ختم ہوں گے وقت جو بھی ہے وہ لگے گا لیکن جو آپ نہیں حاصل کر سکتے وہ ہے عمران خان کا عظم اور حوصلہ توڑنا آپ عمران خان کو نہیں توڑ سکتے عمران خان جس طرح پہلے دن پانچ اگست کو سٹرونگ تھے عمران خان آج بھی اسی طرح سے سٹرونگ ہے عمران خان اسی موقف پہ قائم ہے عمران خان اپنی اپنی جو ان کا جو اصول ہیں اس کے لیے وہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر ایک ہزار سال بھی جیل کاٹنی پڑے تو میں آج بھی اس کے لیے قائم ہوں آب لاسٹ جو میٹنگ تھی اس کے اندر بھی یہی پیغام تھا اور آگے بھی یہی پیغام ہے کہ وہ اپنے موقف پہ ہمیشہ قائم رہیں گے چاہے اس کے لیے کوئی بھی قیمت ان کو ادا کرنی پڑے دیکھئے پاکستان جیسے معاشرے کے اندر آپ کی فیملی آخری چیز ہوتی ہے جس کے ذریعہ کو تھوڑا جاتا ہے خان جو جس طرح سے ان کو زبردستی جو ہے وہ ایک ڈراما کیا گیا اگر اس تاریخ کا نیب 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 کی جو ٹیم ہے نیب کی ٹیم نے ان کو جیل کے اندر سے جس طرح سے دھکے دیئے اور ان کو ان کو بیسیکلی تظلیل کرنے کی کوشش کی تظلیل آپ کی ہوئی ہے نیب کے چیئرمین صاحب تظلیل آپ کی ہوئی ہے لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت بڑی ہے کیونکہ وہ لوگوں کے لیے کھڑے ہیں اور بشرا بی بی جو تمام آہ سختیاں برداشت کر رہی ہیں وہ ٹوٹنے والی وہ بھی نہیں ہیں اور خان صاحب کو توڑنے کے لیے اگر آپ بشرا بی بی کو تنگ کریں گے تو یہ آپ کی بھول ہے کہ خان صاحب ان جیسے ہتھکندوں سے نہ پہلے جھکے تھے نہ اب جھکیں گے اور نہ پہلے ٹوٹے تھے نہ اب ٹوٹیں گے وہ اپنے موقف پہ ہمیشہ کی طرح قائم ہیں آپ اپنے حربے جتنے مرضی ازمال ہیں خان صاحب جو ہیں وہ آہ کبھی نہیں ٹوٹیں گے گوہ چکتے ہیں کسی کا سوال سوال تو نہیں ہے کسی نے صاحب ہے چھو 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 چھو